جمہوں میں پوچھ کے سوزیا سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے سیس فائر کا الہنگن ہوا ہے اور صبح ساڑھے تین بجے سے پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے جس کا بھارت کی جوان بھی جم کر جواب دے رہے ہیں سوزیا سیکٹر ہے یہ جمہوں کا جہاں پر ایک بار پھر سے پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے اور دمپور میں بی ایسے ایف کافلے پر حملے کے دوران چرہی دوئے روکی سنگھ کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے یمنا نگر زلے میں روکی سنگھ کے پرتیک گاؤں رامگر ماجرہ میں شہید کانتیم سنسکار پورے راج کی سمان کے ساتھ کیا گیا اور اس موقع پر حریان عبیدہن سبا کے اردھکش کمال پال راج منفری کرندیب کمبوج اور بی ایس ایف کے ڈی جی کے دھولیا موجود تھے اور وہی شہید روکی سنگھ کے پریبار کو ان کی شہادت پر تو گرب ہے لیکن سیاسی نیتاؤں سے وہ خاصے نراز دکھے موسیقی 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 لیے اپنے پرانوں کا بلیبان دیا ہے پورے دیش کو اس پر گروہ ہے اور جس بہادری کے ساتھ اس نے بہادری کا پریچے دیا ہے اس سے نشی طور سے ریانہ کا اور وشیش کر کے یمنا نگر جیلا کا ہر وقتی اس پر گروہ کرتا ہے اس نے پورے دیلے کا پورے ریانہ کا دنیا میں سممان بڑھایا ہے میں روکی کی سعادت کو اسلام کرتا ہوں اس کو سلوٹ کرتا ہوں جاواز سپاہی نے جس پرکار سے اپنے پران دے کر کے نہ کیول ہریانہ کا بلکی یمنا نگر کا اپنے پورے دیش کا جو نام روشن کیا تو میں اس کی سعادت کو نمن کرتا ہوں اور ایسے جاواز سپاہی نے جس پرکار سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اور جو بس نے سوار اپنے باقی سینک تھے ان کی رکھ سیاں کی اور اکیلے سینک نے اکیس گولیاں اپنی چھاتی پر کھا کر کے اپنی سعادت دے کر کے اپنے سب ہی ساتھیوں کو بچا کر کے دیش کے اوپر جو پکار کیا ہے تو میں اس کی سعادت کو نمن کرتا ہوں کہ ایسے جاواز سرپاہی نے جس پرکار سے دیش کا مان سمان بڑھایا تو اس کے لیے بہت بڑا انہوں نے کام کیا اور اس سینک کے لیے ہم ہر سنبھ پریاست کریں گے